موسیقی ہماری آج کی ویڈیو سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قسط نمبر نو ہے ناظرین پچھلی توقسات میں عربوں کے معاشی اور معاشرتی حالات بیان کیے گئے اس قسط میں مختصراً اس دور کے سیاسی حالات بیان کیے جائیں گے موزن ناظرین ظہور اسلام سے پہلے عرب قبائلی نظام میں تقسیم تھی اور سرزمین عرب کے رینجستانوں میں دانہائے تصفیح کی طرح بکھرے ہوئے تھے قبائل کا سیاسی نظام نیم جمہوری تھا قبیلہ کا ایک سردار مقرر ہوتا جس کی شجاعت قابلیت اور فام و فراست کے علاوہ سابقہ سردار سے قرابت داری کا بھی لحاظ رکھا جاتا تمام لوگ اپنے سردار کی اطاعت کرتے تاہم سردار قبیلہ کے باہر سر لوگوں سے صلاح مشورہ بھی کر لیتا ناظرین عرب قوم کیونکہ اکھر مزاج قوم تھی تو بعض اوقات کسی معمولی سی بات پر اگر تو مختلف قبیلے کے افراد میں جگڑا ہو جاتا تو اسے پورے قبیلے کی انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا اور پھر مخالف قبیلے کے خلاف علاہ نے جنگ کر دیا جاتا بساوقات یہ جنگ کے مدتوں جاری رہتی مثلا بنو تغلب اور بنو بکر میں بسوس نمی ایک ہونٹنی کو مار ڈالنے پر جنگ کا آغاز ہوا اور یہ جنگ پھر چالیس برس جاری رہی ناظرین جب ہم جزیرہ نمہ عرب کے اطراف پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف روم کی عظیم بازلی تینی سلطنت اور دوسری طرف ایران کی عظیم ساسانی سلطنت نظر آتی ہیں جزیرہ نمہ عرب کو ایک لحاظ ان دو عظیم ہمسائی حکومتوں کے درمیان ایک بفر سٹیٹ کا درجہ حاصل تھا آہل عرب ان دو ہمسائی سلطنتوں کو اسدین غالب یعنی دو طاقتور غالب شیر کہا کرتے تھے اس وقت یہ دنیا کی دو سب سے طاقتور ترین اقوام تھی جو کئی صدیوں سے آپس میں برسرے پیکار تھے کبھی رومی ایرانیوں کو پامار کرتے ہوئے شکست فاج سے دوچار کر دیتے اور کبھی میدان جنگ میں ایرانیوں کی فتح کے تبل بجتے ناظرین روم کی بازلی تینی سلطنت کا حکمران کیسر کے لقب سے حکومت کرتا جبکہ ایران کی ساسانی سلطنت کا حکمران کسرا کہلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم پر کیسر ہرکل کی حکومت تھی جبکہ ایران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں مشہور ایرانی بادشاہ نو شہرواں کی حکومت تھی جبکہ اس کے بعد خسر پرویز ایران کا شہنشاہ بنا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی خط کو پھارنے کی گستاخی کی تھی یہاں میں عربوں کی تاریخ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب کے عمومی حالات کا سلسلہ تمام کرتا ہو ناظرین یہاں سے صیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے موزد ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب بہت سی تاریخی شہالتوں اور حوالوں کے مطابق چالیس پشت بات حضرت اسمیل علیہ وسلم سے جا ملتا ہے تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر بزرگوں کے ناموں کے متعلق مستند معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا سلسلہ نصب حضرت عدنان تک جا کر روک دیا جاتا ہے حضرت عدنان حضرت اسمیل علیہ وسلم سے کوئی بیس پشت بات پیدا ہوئے انہی کے نام پر بنو اسماعیر کو بنو عدنان بھی کہا جاتا ہے حضرت عدنان تک آپ کا سلسلہ نصب کچھ یوں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسائی بن قلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان حضرت عدنان سے اوپر کے سلسلہ نصب کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انصاب کا اختلاف ہے کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے حضرت عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتقی ہوتا ہے حضرت عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلمان بن قوس بن یوس بن کموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن ہزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیض بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یہزن بن یلحن بن عرعوی بن عائس بن زیشان بن عائسر بن افنات بن احام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمیب بن مذیب بن عودہ بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام اور بن ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عبراہیم علیہ السلام سے اوپر کے سلسلہ نصب میں یقینا کچھ غلطیاں ہیں یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام بن طارح بن ناخور بن سارو بن رعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفخشت بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشلخ بن اخنوع کہا جاتا ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے بن جرد بن محلائل بن قینان بن انوشہ بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام ناظرین بعض ناموں کے متعلق ان ماخذ میں اختلاف بھی ہے اور بعض نام بعض ماخذ سے ساکت بھی ہیں ناظرین اس سے آگے کہ اس نمبر دس میں بیان کیا جائے گا ہمارے ساتھ جڑے لینے کے لئے بہت شکریہ ناظرین اگر آپ سلسلہ سیرت النبی کی باقی اقصاد بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور بقی اقصاد بھی ملاحظہ فرمائیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور نئے آنے والے ناظرین سے گزاری شہر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے